خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن، پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اینڈ اوگسٹا ویسٹ لینڈ وان تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشتر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایویشن کمبرٹ سکورڈن لیفٹنینڈ کرنل ارفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا اس کے بعد بیل فور وان ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنینڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سالٹ سکورڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشنز کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور وان ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سم مارین آپریشن اور سمندری حدود کی محصر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکوڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف دی آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ائر فورس کا آگسٹا ویسٹ لینڈ وان ٹی نائن ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتینوں حضرات پریڈ گراؤن کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر ایس ایس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پٹرول انسرشن اور ایکسٹریکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی الٹیچوٹ گیر پہنے ایس ایس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نویت شیرے چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ ایس ایس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمت کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محضر خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسما پہ یہ پرواز دیکھئے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سکان لیڈا حماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہ گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ نیسٹیپ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جے تھرڈی ون سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے ہمینگ لنے دنائی جنگلی کمید انقلی کمید جنگلی کمید درست مناسب جنگلی ایانگلی ملک میدانی شایف بلک پاکستان اےڈیولی ایمید ایشنان اینگلی ڈیلیو ڈیلیو شکریت ویڈیو ایمید ایمید پاکستان ضرمی پاکستان ایر ایر این سبور پاکستان بارکتے لئی ایک علاقے نجاز حصوGood اور یہ ناظرین اپنے مدار میں ایک خوبصورت انداز میں گھومتے ہوئے ڈبل ایلران رول کا مظاہرہ ہوا تینوں حضرات ڈبل ایلران رول کرنے کے بعد اب پائلٹ اپنے تیارے کو عمودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبنیٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہوا بیاباں سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ ہوا تینوں حضرات ہاف کیوبنیٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا حواتینوں حضرات جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں یہ تیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے اینگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہوا باز کی پیشاورانہ مہارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ مجھانا بیشیلی مجھانا بھی سلامی کم لیڈیو ویڈیو رکھنے آپ کسی کھنات سیڑک کسی سے. فوقشی کھنات سیکس Himula کھنات سلامی کھر کسی جوش کھنات سلامی کھنات اور آمار کھر منوور کھنات سلامی کھنات فوقشی مچ جویر کوئی تقیقا وفا کی آگ دل کی لگن اللہ کا کرم حیدر کی تیغ حضرت عباس کا علم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو اور کتنے حسی افق سے حویدہ ہوا ہے تو غواتین و حضرات فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ محضر خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمات سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتین و حضرات اس وقت سربراہ پاک فضائیہ اے چیف ماشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں ملٹری فلائی پاسٹ کی